میٹر کمپنی کی ملکیت واتس اپ نے اپنے شکایتی چینل کے ذریعے سارفین سے موصول ہونے والی شکایت کی بنیاد پر میہ کے مہینے میں زیادہ دس انیس لاکھ ہندوستانی کھاتوں کو مزدود کر دیا ہے اس کے علاوہ واتس اپ نے خلاف ورزیوں کا پتا چلانے اور روک تھام کے لیے خود اپنے میکانزم سے بھی ایسے اکاؤنٹ کا پتا چلایا تھا جنہیں مزدود کر دیا گیا ہے میسیجنگ پلیٹ فارم کی ایک ریپورٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے نئے آئی ٹی خوائد جو گزشتہ سال نافذ کیے گئے ہیں ان کے مطابق بڑے ڈیجیٹل پلیٹ فارم جن کے پچاس لاکھ سے زیادہ سارفین ہو لازمی ہے کہ وہ ہر مہینے علمدار برامت ریپورٹ شائع کرے جن میں موصول ہونے والی شکایتوں اور ان پر کی گئی کاروائی کی تفصیلات ہو واتس اپ کی ایک ترجمہ نے بتایا کہ حالیہ ماہانہ ریپورٹ کے مطابق واتس اپ نے میہ کے مہینے میں زائد اس ایک اشار یا نو ملین ایکاؤنٹس پر ایمٹنا ایڈ کر دیا یوزر سیفٹی ریپورٹ میں سارفین سے موصول ہونے والی شکایت اور واتس اپ کی جانب سے کی گئی کاروائی کی تفصیلات کے علاوہ خود اپنے میکانزم کے ذریعے پلیٹ فارم کے استحال کی روک تھام کیلئے کی گئی کاروائی کی تفصیلات درج ہے اسی لئے ہندوستانی ایکاؤنٹس کی ایک اینو پلس پو نمبر لاہقہ سے شناخت کی جاتی ہے اور جاری کردہ ریپورٹ کی مطابق واتس اپ نے یکم اور اکتیس میں دوہزار بائیس کی دوران انیس اشاریہ ایک سیفر لاکھ ہندوستانی ایکاؤنٹس پر پابندی لگا دی ہے استحصال کا پتا چلانے کیلئے میکانزم اور سارفین سے موصول ہونے والی شکایت کی بنیاد پر یہ کاروائی کی گئی ہے میسیجنگ پلیٹ فارم نے اپریل میں زائد از سولہ لاکھ ہندوستانی اور اس کے ساتھ سارفین اور مارچ میں 18.5 لاکھ سارفین کے ایکاؤنٹس پر پابندی لگائی تھی